بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہدا ترمان ہوتی اس وقت جنرل احسان سپورٹس ترپلکس مردان میں موجود ہوں کل بارہ مارچ کو یہاں پہ ڈائٹریٹ آب سپورٹس اور ڈسٹرک سپورٹس آفیسٹر کے احتمام یہاں پہ سیکنل ریس کا احتمام کیا جا رہا ہے سیکنل ریس یہاں پہ شروع ہوگا اور مردان سپورٹس ترپلکس کی احتدام ہوگی اس میں ظل عبر سے نہ صرف سیکنل ریسٹ حصہ لے بلکہ دیگر ازلا کے سیکنل ریسٹ بھی اس میں حصہ لیں گے اس تقریب کے احساسی تحریک انصاب کے رکن صبح اسمبلی ظاہر شاہ تورو ہوں گے اس سیکنل ریسٹ کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کرنیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چودہ آگست کے حوالے سے بھی ڈائٹریٹ آف سپورٹس اور یہاں پہ یوت سپورٹس آفیسر نے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا ہے جس میں مختلف ایونٹس کا انعقاد کیا جائے گا اس تقریبات میں کیا کیا چیزیں ہوں گی کیا کیا چیزیں شامل ہوں گے ہم چلتے ہیں یہاں پہ ڈسٹرک سپورٹس آفیسر کی طرف اور ان سے اس سوالے سے معلومات جاننا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں سیکل ریس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ہم نے پلان کیا تھا جشن ازادی سیکل ریس اور یہ چودہ اگست کو ہونا تھا لیکن چونکہ اور اگزئی میں ہمارے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا سیکل ریس ہو رہا ہے جس میں سارے صوبے کی سیکلسٹ حصہ لے رہے ہیں تو چونکہ ان سیکلسٹ نے مردان کی سیکلسٹ نے وہاں پہ جانا ہے اس لئے ہم نے اس کو ریس کو تھوڑا سا آگے کیا ہے کل اس کی بقیدہ افتتاع ہوگا پانچ بجے چودہ کلومیٹر کی یہ ریس ہے اور یہ رشاکی کی اوپر اختتام ہوگا اس کا اختتامی تقریب کا میں خصوصی جناب زہر شاہ صاحب ہوں گے باقی میں اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ ڈائریکٹریٹ آف سپورٹس اور ریجنل سپورٹس آفیس ڈسٹک سپورٹس آفیس اور ڈسٹک یوت آفیس ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے فسٹ ایور ہم ایک انٹرنیشنل ایم ایم ای ایونٹ منعقید کروا رہے ہیں جو چودہ اگست کی رات کو ہو گئے یہاں پہ جس میں ہمارے منسٹر سپورٹس جناب عاطق خان صاحب اس کی چیف گیسٹ ہوں گے اور اس میں دس فائٹس ہو رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل فائٹرز آ رہے ہیں اور یہ فیسٹ ایور انکیپی ہوگا باقی یہ ڈسٹک سپورٹس آفیس اور ریجنل سپورٹس آفیس کی طاؤن سے یہاں پہ ایک حاکی کامی میچ ہوگا اور فوٹبال کا میچ بھی ہم نے ارگنائز کیا ہوا ہے ٹیبل ٹینس کے مقابلے بھی ہوں گے باکسنگ کے مقابلے بھی ہوں گے اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ ہم اجشنی ازادی کو شاہ نشان طریقے سے منائیں گے